موسیقی 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 یعنی اہلِ علم کی باتیں عالم کی باتیں معلم کی باتیں سننے کے لئے خاموش رہنے کا بیان حدیث نمبر 101 حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر ان سے فرمایا لوگوں کو خاموش کراؤ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر قافر نہ بن جانا گویا حدیث مدنی دور کی کا ایک واقعہ اور اس کا تذکرہ فرمایا جا رہے اس حدیث میں حجت الویدہ کا موقع ہے اور حجت الویدہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے صحابہ اکرام کو اس پورے کے پورے کراؤڈ کو اور اس اجتماع کے لوگوں کو خاموش کرنے کی تاقید دے رہے ہیں گویا پہلا اصول تعلیم کے لیے خاموش محول پسندیدہ ہے تعلیم کے لیے خاموش رہنا بھی پسندیدہ ہے خاموشی تعلیمی محول کے لیے اور تعلیم کے لیے پسندیدہ ہے تو یہ کیا ہوگا کس لیے ضروری ہے تو نظم و ضبط اور ڈسپلن کی تربیت کے لیے دوسرا ضبط نفس کی تربیت کے لیے ایک شاگرد اگر اپنی زبان پر قابو نہیں پا سکتا اتنے اہم موقع پر جو علم کے خصول کا مرخلہ ہے تو لہٰذا اس کے ضبط نفس کی تربیت اس کے سیلف کنٹرول کی تربیت ہے اور پھر مور اوور یہ ایک اچھے فہم اور اچھی سمجھ کے لیے بھی یہ خاموشی ضروری ہے قرآن میں بھی اس سے ملتا جلتا حکم فستامعو و انسطو ایک جگہ پر انسطو فستامعو فستامعو کا مطلب غور سے سننے کی کوشش کرو سین میمائن کا مطلب سننا اور تا طلب کے لیے سننے کی کوشش کرو مطلب غور سے سنو اور انسطو کا مطلب خاموش رہو کویا فستامعو کے لیے انسطو کا ہونا اس کا معاون ہوگا اور سے سننا تواسان ہو سکتا ہے اگر خاموش رہیں ظاہر اگر سنتے وقت باتیں ہو رہی ہوں گی چاہے خود ہو رہی ہوں گی یا محفل میں کوئی اور کر رہا ہوں گا تو غور سے سننا مشکل ہو جائے گا تو خاموشی میں خلل غور میں سننے کی رکاپٹ ہوگا طالبین کے لیے پھر سننا ضروری سنتے وقت خاموش رہنا ضروری اور خاموش رہ کر غور سے سننا ضروری جو سنا ہے اس کو سمجھنا ضروری جو سمجھا ہے اس پر عمل ضروری اور جو سنا سمجھا عمل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ضروری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محول میں خاموش کروانے کے بعد اپنے خدبے کا جاب آغاز کیا تو یہاں پر پہلی چیز آپ نے جو فرمائی ایک دوسرے کو قتل کرنا کفر کی عادت ہے تم ایسا نہ کرنا امت کے افراد کو ایک لا اور ڈونٹ بتایا آپ نے کہ ایک دوسرے کے خون نہ بہانا اور قتل اور غارت کرنے سے اجتنام اور پرہیس کرنا ایک اور حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے اور یہ وہی ہے جو حدیث میں آپ نے پیچھے بھی ہم نے پڑا کہ ایک مسلمان کی جان مال عبرو حرام ہے تو گویا ایک مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا اس کی جان مال عبرو کی حرمت کو پامال کرنا اس پر دسترازی کرنا یہ قفر بھی ہے یہ حرام بھی ہے اور یہ حدیث میں لا بھی ہے اور قرآن کا بھی لا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ البقرہ کے دسمیں رقو میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے ابتدائی دس نقاط کا حکم دیا اور تذکرہ فرمایا ہے وہاں پہ آخری دو نقاط اللہ سبحانہ تعالی نے فرمائے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاكَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ سُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْغَدُونَ سُمَّا أَنْتُمْ هَا أَعْلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتَزَاحَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ابتدائی احقامات دیئے تھے وہاں پر یہودی کا یہودی بھائی بند کو قتل کرنا اور گھروں سے نکالنا اور ظلم اور زیادتی کرنا منع کیا گیا تھا یہی حکم قرآن میں مسلمانوں کو دیا گیا اور یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متفرق موقعوں پر متفرق حدیث مبارکہ کے ذریعے امت کے لیے پیغام چھوڑا پہلا حصول تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ملتی جلتی ہیں کیوں؟ کیونکہ علم کا ذریعہ ایک ہے علم کا ذریعہ تمام انبیاء کے لیے علیم رب ہے علم کا ذریعہ جب ایک ہو تو تعلیمات میں موافقت ہماہنگی ہوتی ہے تمام انبیاء کی تعلیمات اور احقامات ملتے جلتے ہیں تمام نبیوں کی تعلیمات کا ذریعہ وحی الہی من جانب الہی ہے اور پھر قرآن اور حدیث میں بھی مماثلت ہے کیونکہ قرآن اور حدیث کا ذریعہ منبہ اور سورس اور ذریعہ بھی ایک ہے اللہ ہمیں دونوں کو سیکھنے کا شغف شوق استطاعت توفیق عطا بھی فرمائے اللہ ان کا فہم اور علم عطا فرما کر دونوں ہی پر خوش دلی بغیر شک کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر حدیث نمبر ایک سو باب نمبر تھرٹی فور حدیث نمبر ایک سو دو باب جب عالم سے پوچھا جائے گا کہ لوگوں میں کون زیادہ جاننے والا ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے حدیث نمبر ایک سو دو ایک طویل حدیث ہے اور یہ طویل حدیث بنیادی طور پر واقعہ بیان کر رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن میں سورہ القحف میں بڑی وضاحت سے بیان کیا کیا ہے گویا قرآن اور حدیث کے واقعات میں بھی مواسلت ہے آپ دیکھیں گے کہ کچھ حصہ واقع کا زیادہ وضاحت کے ساتھ حدیث کی اس حدیث میں موجود ہے اور باقی کے کچھ واقعات قرآن کی سورہ قحف کی آیات میں زیادہ وضاحت سے موجود ہے کچھ وضاحت یہاں پر زیادہ ہے کچھ وضاحت وہاں زیادہ ہے گویا قرآن اور حدیث میں صرف مماسلت نہیں ہم آہنگ کی بھی ہے اور تیسری بات ایک دوسرے علم علم القرآن علم الحدیث کی وضاحت اور تشریح کے لیے اور علم الحدیث علم القرآن کی وضاحت توسیح اور تشریح کے لیے دونوں لازم ہیں حدیث کا علم قرآن کے لیے قرآن کا علم حدیث کے لیے لازم اور ملزوم ہے اور انٹر ریلیٹڈ ہے اصل فہم گہرے تفکر اور تدبر کے لیے دونوں علم کا حاصل کرنا لازم ہے حدیث نمبر ایک سو دو حضرت سعید بن جبیر کی روایت سے یہ حدیث آتی ہے اور اس میں انیشلی حضرت سعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے یہ کوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کچھ واقعہ جو آپ کی کتابوں میں نہیں ہے اس کو میں پہلے پڑھ رہی ہوں اس کو کچھ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن سے فرمایا کہ نوف بکالی ایک شخص کا نام ہے نوف بکالی وہ گمان کرتا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے بلکہ وہ موسیٰ ہے یعنی جو موسیٰ خضر علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے اور وہ یہ موسیٰ نہیں جو بنی اسرائیل کا پیغام تھا اور جس کا فیرون سے مقابلہ ہوا بلکہ وہ کوئی اور موسیٰ تھا جس کا حال کچھ معلوم نہیں سو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن نے کہا کہ اللہ کا دشمن یعنی نوفل جھوٹا ہے اس لیے کہ عبائی بن کعب نے ہم سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئیان واقعہ میں پتا یہ چل رہا ہے کہ حضرت ابن عباس نے ایک شخص نوف بقالی کے ایک کال اور بات کی تردید کی ان کے بقال نوف بقالی یہ کہتے تھے اس نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ قحف کے واقعے میں اور اس حدیث کے واقعے میں حضرت موسیٰ جن کا تذکرہ کیا گیا وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر جن کا فیرون سے بھی مقابلہ ہوا یہ وہ موسیٰ نہیں ہے کوئی اور موسیٰ ہے جو حضرت خضر کے پاس گئے اور حضرت ابن عباس نے واضح طور پر فرمایا کہ نوف بقالی جھوٹ کہتا ہے اور حضرت ابن عباس نے نوف بقالی کی بات کی تردید بھی کی اس کو رد بھی کیا اس کو نگیٹ بھی کیا اور نوف بقالی جس نے غلط بات بتائی تھی اس کے لیے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا فصول کیا ہے اگر کوئی شخص کسی علمی معاملے میں غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے یا غلط بات بتا رہا ہے تو اس کی تردید بھی کرنا ضروری ہے اور غلط بیان کرنے والے کو برا بھلا کہنا بھی ضروری ہے تاکہ عملی معاملات میں علمی معاملات میں کمی قطاہی خطاہ اور غلط چیزوں کا اضافہ نہ ہو جائے تو گویہ ابن عباس نے نوف بقالی کی غلط بات اور توجی کی تردید بھی کی اور غلط بتانے والے کو صرف رد نہیں اس کو برا بھلا بھی کہا اس کے بعد آگے واقعہ شروع ہوتا ہے اور حدیث ہی کے حوالے سے گویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعے موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قوم میں کھڑے خطبہ پڑھ رہے تھے گویا پہلا سول تعلیم دینا تبلیغ کرنا تعلیم دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پچھلے انبیاء کا بھی طریقہ اور سنت رہی ہے جو ان تک اللہ نے پہنچایا تھا ان کو لوگوں تک پہنچانا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے تعلیم تبلیغ دعوت اشعات دین کی اہمیت کا احساس بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ تمام انبیاء کے طریقے بھی دعوت بھی سنت بھی اور نمونے یقصہ ہیں کیونکہ علم کا ذریعہ یقصہ تھا اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ تمام انبیاء تعلیم تبلیغ اور اشعات دین کے لیے خطبہ دینے کا طریقہ اختیار کرتے تھے گویا خطاب کرنا خطبہ دینا اور کھڑے ہو کر آڈینس کے سامنے بیان کرنا یہ تعلیم کا ایک بہت افیکٹف طریقہ ہے جو تمام انبیاء نے اپنایا اب اس موقع پر ایک آدمی نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں سو اللہ سبہانہ تعالی نے ان پر غصہ کیا اور اس واسطے کے اللہ کی طرف علم کو نہیں پھیرا گیا یعنی یہ نہیں کہا کہ واللہ اعلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو اس سوال کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اور یہ نہیں کہا واللہ اعلم یعنی علم کے معاملات کو اللہ کی طرف نہیں سوم پا یہ معاملہ کیا تھا ایک معاملہ تو یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی اپنے دور کا عالم البشر ہوتا ہے اپنے دور میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ صاحب علم نبی ہی ہوتا ہے یا تو اس تقاضے سے اس تقاضے سے کہ نبی اپنے دور کے لوگوں میں عالم البشر ہوتا ہے یا اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس انداز میں جواب دیا اور یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول چوق بشری تقاضوں کے مطابق لاحق ہوئی اور یہ جواب آپ کی زبان سے ادا ہوا ایک بشری تقاضے کی کمی اور کتائی کچھ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تصور تھا کہ نبی عالم البشر ہوتا ہے لیکن کچھ شرع کی کتابوں میں یہ معاملہ ملتا ہے کہ ان سے کمی ہوئی تھی ان سے خطا ہوئی تھی بھول چوکا نسیان سے یہ بات ان کی زبان سے سرزت ہوئی کوئی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی بشر ہے لیکن واضح طور پر جو اگلی بات پتا چلتی ہے کہ جہاں انبیاء سے یہ کون ہے قلیم اللہ ہے انبیاء اور پھر اتنی فضیلت والے انبیاء اور رسولوں سے بھی جہاں کمی کتا ہی ہوئی ان پر مواخضہ فرمایا گیا اللہ کے اتنے جلیل القدر انبیاء سے بھی جب یہ معاملہ ہوا تو مواخضہ کیا جا رہا ہے پکڑ کی جا رہی ہے اپنے لئے یہ دو دعائیں لازم کر لیجئے اللہمہ حاسبنا حساب یسیرا ربنا لاتو آخذنا ان نسینا او احتعنا اللہ سے قسرت سے اپنی بھول شوق اور نسیان کی خطاؤں پر قسرت سے استغبار کا مانگنا اور اللہ سے عسان حساب کی دعا مانگنا یہ اپنے لئے لازم کر لیجئے جسے اللہ پکڑے اسے کوئی بچا نہیں سکتا اور جسے اللہ چھوڑے اس کا معاخضہ نہ ہوا وہی بچنے والا ہے اللہمہ حاسبنا حساب یسیرا اور پھر کچھ شرعہ کی کتابوں میں یہ رویہ بھی نظر آتا ہے اور یہ شرعہ بھی نظر آتی ہے کہ یہ ہلکا سا تقبر کا انصر تھا جس کی وجہ سے یہ جواب آ گیا ایک ہلکا سا تقبر کا احساس اور فتنہ تھا جس کی وجہ سے یہ جواب آیا بہرحال یہ بھی بشری کمزوری ہی تھی لیکن اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تقبر کتنا ناپسند ہے اور یہ تصدیق کرتا ہے اس حدیث کی کہ جس کے دل میں رائے بھر بھی تقبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنی دیو مسنون دعا بھی یاد بھی کیجئے اور اس کو اپنی دعا میں شامل بھی کی اللہ مجھے سبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے اور مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا ہی رکھنا مجھے میرے علم میری عبادات میری نیکی میری کسی چیز کا تقبر میرے دل میں نہ آئے ہاں لوگوں کے دلوں میں میری فضیلت اور میری بزرگی رکھنا لوگوں کے دلوں میں میری عزت رکھنا مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا رکھنا میری میں نہ بڑھ جائے میرا تقبر نہ مر جائے میں کہیں انانیت کا شکار نہ بڑی خوبصورت فیائینی صغیرہ مجھے میری آنکھ میں چھوٹا رکھنا مجھے میری آنکھ میں حقیر رکھنا مجھے کہیں اپنی صلاحیتوں کا کہیں اپنے علم پر کہیں اپنے فن پر کہیں اپنے ہنر پر کہیں اپنی عبادات پر کہیں اپنی نیکی پر تقوی پر غرہ نہ ہو جائے مجھے اس پر مان نہ جائے مجھے اس پر تقبر نہ جائے ہاں دنیا میں مجھے اپنی عزت کے مقامات سے نواز دینا لہٰذا یہ سوال کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ عمل نہ پسند ہوا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے اگلا معاملہ اختیار کیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ بے شک میرے بندوں میں ایک بندہ ہے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میں یعنی سنگم کے پاس کہتے ہیں وہ جگہ جہاں روم اور فارس کا دریاؤں ملتا ہے وہاں پہ تم ایک شخص ملے گا وہ تم سے بڑا عالم ہے وہ تم سے بڑا عالم ہے گویاں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاہے وہ بشری تقاضی تھا چاہے ہلکا سا تکبر تھا کچھ انانیت کا معاملہ ہوا تھا یعالم البشر کا تصور تھا اس سب کی نفی کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لئے ان کے تذکیہ کے لئے ان کی ٹریننگ کے لئے اور پھر ان کے علم کے اضافے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص جگہ کی نشانتہ ہی کر کے فرمایا کہ وہاں پر تشریف لے جائیے وہاں پہ آپ کو ایک شخص ملے گا جو آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے کوئی اس سارے کے سارے مقصد اس حکم کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت تذکیہ اور ٹریننگ تھا اور آپ کے علم کا اضافہ تھا حصول علم کے حصول کی کوئی قید نہیں کسی مرتبے کسی درجے کسی پوزیشن کسی پوسٹ کسی نیکی کسی تقویٰ کسی رضا الہی کے مرحلے پر پہنچ کر علم کا حصول رک نہیں جاتا کسی مرتبے اور کسی درجے پر یا زندگی کے کسی حصے میں علم کے حصول کو ترک نہیں کرنا حصول علم ہر حال میں ہر وقت ساری زندگی جاری رکھنا ہے قلیم اللہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے فضیلت والے درجے پر پہنچنے کے باوجود حصول علم جاری ہے اور حصول علم کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ حصول علم کے سفر پر نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سفر میں چلتا ہی رہوں گا احقابن طویل مدد بھی ہوگی تو گزرنا ہوگا لہٰذا حصول علم کے لیے کوئی قید نہیں ساری زندگی ساری عمر طویل دورانیا ہر ہر حال میں ہر درجے میں ہر پوزیشن میں ہر سٹیٹس میں ہر سٹینڈرڈ میں علم حاصل کرتے رہنا ہے اور پھر تربیت اور تذکیہ تو انبیاء لہم سلام کا بھی کیا گیا اور قرآن نے بھی کہا نا قد افلہ من تذکہ لہذا تربیت تذکیہ اور ٹریننگ بھی ایک مسلسل عمل ہے تربیت تذکیہ اور ٹریننگ یہ ایک مسلسل عمل ہے یہ بھی ساری زندگی جاری رکھنا ہے ہر حال میں جاری رکھنا ہے کتنا زیادہ علم کیوں نہ آجائے کتنے متقی نیک پرہزگار کیوں نہ بن جائیں کتنے عبادت گزار کیوں نہ بن جائیں تربیت تذکیہ اور اصلاح یہ ساری زندگی آخری دم تک جاری رہے گا اب یہاں سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حصول علم کے سفر کا آغاز ہوگا اور یہ حدیث سورہ القحف کے واقعے کی طرح حصول علم کا ایک سفر جو ہے اس کی روداد اور داستان بیان کرے گی اور اسے میں بڑے اچھے حصول ملیں گے ایک طالب علم کے لیے اور ایک معلم کے حوالے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی اس کو زمبیل میں رکھا اور پھر روانہ ہو گیا گویا ایک اچھا طالب علم اللہ کا فرما بہدار اور عطاعت گزار ہے حصول علم کا سفر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام طالب علم ہوں گے قلیم اللہ طالب علم ہوں گے اور معلم اور استاد ہوں گے حضرت خزر معلم اور طالب علم دونوں بہت اللہ کے جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں لہذا بہترین نمونے رقم ہوں گے پہلا اچھا طالب علم کا رویہ کیا ہے اچھے طالب علم کے اندر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کا رویہ آیاں ہونا چاہیے اچھا طالب علم اللہ کا فرما بردار اللہ کا اطاعت گزار اور اللہ کا فرما بردار اللہ کے حکم پر کیلو کال کرنے والا چون چوراں کرنے والا شک تردد کرنے والا نہیں ہے سمیعنا و عطوانا کرنے والا اچھا طالب اللہ ہمیں ایسا بنا دے حضر موسیٰ علیہ السلام نے نشانی پوچھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشان دہی فرما دی اور بتا دیا کہ آپ کو آپ کے استاد کہاں ملیں گے کوئی استاد کی تلاش اور کس استاد کے پاس جانا ہے اس کے لئے بھی سند دلیل اور لوجک ہونی ضروری ہے تعلیم کے حصول کے لئے اور حصول علم کے لئے استاد کی سند استاد کا متبر اور قابل اعتماد ہونا اس کے لئے ریفرنس اور دلیل ہونا طالب علم کے پاس ضروری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشب بن نون کو بھی لے چلے یہاں تک کہ سنگم کے پاس پہنچے حضرت یوشب بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا تذکرہ ہم نے اس انجالوت اور تعلوت کے واقعے میں بھی ان کا تذکرہ پڑا یہ بنیادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی تھے اور آپ کے شاگرد بھی تھے کوئی ایک اصول ملتا ہے کہ ایک استاد کا شاگرد اس کا خادم بھی ہو سکتا ہے شاگرد اپنے استاد کی خدمت پر معمور بھی ہو سکتا ہے اور اس کا خادم بھی بن سکتا ہے شاگرد سے خدمت لی جا سکتی ہے وہ شرط ہے کہ وہ اپنی خدمت پیش کرے جبرن نہیں اور پھر ایک اور حصول اپنے خادموں کو بھی اپنے خادموں کو اپنے خدمت گزاروں کو حصول علم کے سفر میں اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے اپنے ماتحتوں کو اپنے خادموں کو اپنے خدمت گزاروں کو اپنے ملازموں کو حصول علم کے سفر میں دین کے علم اور فہم کے سفر میں اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی یہ سنت نظر آ رہی ہے کہ اب حصول علم کے سفر میں جا رہے ہیں تو اپنے خادم کو اپنے ساتھ شامل ہم سب اپنا محاصبہ کریں کیا ہم اپنے ماتحتوں اور اپنے خادموں اور اپنے ملازموں کو جو قرآن کا علم ہم تک پہنچتا ہے کیا ہم ان تک پہنچانے اور اس کی ترسیل کا احتمام کرتے کیا ہم ان کی بھی تعلیم کا احتمام کرتے کیا ان کو بھی قرآن اور عدیس کی تعلیمات سے عاشنا کرنے کا طریقہ اپناتے اللہ ہمیں یہ سنتیں سیکھنے اور اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اچھا جی اب دونوں ساتھ چل پڑے سنگم کے پاس پہنچے اور دونوں صاحب وہاں سر ٹیک کر سو گئے کیا حصول مل رہا ہے حصول علم کا سفر ہے اللہ کے حکم سے علم کا علم کے اضافے اور حصول علم کا سفر آسان نہیں ہوتا اس میں مشکتیں بھی ہیں اس میں تھکاوٹیں بھی ہیں اور کتنی تھکاوٹ ہے کتنی زیادہ تھکاوٹ ہوگی کہ ایک پتھر پر ایک چٹان پر سر رکھ کے سو گئے حصول علم کا سفر مشکت طلب ہے اس میں سعی محنت مشکت تھکان کی حد تک ممکن بھی ہے اور پسندیتہ بھی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت سے بھی نظر آ رہی ہے آج قرآن کے تعلیب علم بے خوابی کے شکوے کرتے ہیں اچھا طالب ال اتنی محنت اتنی مشکت اتنی صحیح کرتا ہے کہ اس کو چٹان پر بھی بٹھا دیا جائے تو چٹان پر بھی نید آ جائے اللہ اتنی محنت اور مشکت کرنے کی توفیق اطاف فرما سر ٹیکر سو گئے مچھلی آبِ حیات کی تاثیر سے زندہ ہو کر زمبیل میں پھڑکی اور اس سے باہر نکل آئی پھر گر پڑی دریاں میں اس نے دریاں میں اس نے اور دریاں میں اپنی راہ کی سرنگ بلالی اور جہاں سے مچھلی گئی تھی اللہ نے وہاں کا پانی کا بہاؤ بند کر دیا کوئی ایک سرنگ سی بن گئی یہ وہ باتیں ہیں جو سورہ الکحاف میں اتنی وضاحت میں نہیں ہیں یہاں پر موجود ہیں سو وہ تاک سا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو تعجب ہوا یعنی بھنی ہوئی مچھلی کا پھر سے زندہ ہونا اس کے جانے کی را سے پہاؤ پانی کا بند ہو جانا ان کے واسطے موجب تعجب سا ہوا پھر دونوں چلے جتنا کے رات اور دن باقی رہا گویا حصول علم کے سفر میں آنکھیں کان کھلی رکھنی ہے ارد گرد کے مشاہدات کرنی ہے ارد گرد کی کائنات کی موجزات اور نشانیوں کو دیکھتے رہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو خادم تھے وہ کتنی دیر چلتے رہے رات اور دن جو باقی تھا یعنی جتنا دن باقی رہ گیا تھا اور اگلی رات سفر کرتے رہے کیا پتہ چل رہا ہے حصول علم کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بحاصیت اچھے طالب علم کتنی لگاتار میند کتنی کوشش کتنی میند کتنی جفاقشی کتنی ثابت قدمی اور کتنی انتھک کوشش ہے دن رات کا سفر جاری ہے آرام قیام نہیں کیا گیا سارا سارا دن اور ساری ساری رات سفر جاری ہم سب اپنا محاسبہ کرتے جائیں جب دوسرا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا دن جڑے کا ہم کو کھانا دو یعنی کچھ ناشتہ کر لیں البتہ حصول علم کے سفر میں کھانا پینا اپنے جسم کا حق دینا بھی ضروری ہے اور آرام کرنے کی بھی چاہزت ہے ہم نے سفر میں تکلیف پائی ہے یہ پلے سے بانگ دیجئے حصول علم کا سفر مشکل ہے اس میں تھکاوٹیں ضرور آئیں گی اس میں تھکاوٹیں ضرور آئیں گی تھکاوٹیں برداشت کرنے کے لیے جفاقشی کے لیے اپنے آپ کو ذینی اور جسمانی طور پر تیار بھی کرنا ہے اور اپنی غزہ اور خوراک سے اس کا احتمام بھی کرنا ہے کہنے لگے کہ آج تو ہم نے بہت ہی تھکاوٹ اور تکلیف پائیے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس مکان کو جس کو اللہ نے فرمایا تھا نہیں بڑھے تھے نہیں تھکے تھے جب اس سے آگے بڑھ گئے تو تھک گئے سو ان سے ان کے خادم نے کہا یہ یہ تو بتلائیے کہ جب ہم آئے تھے پتھر کے پاس تمہیں بھول گیا تھا آپ سے مچھلی کا قصہ کہنا اور نہیں بھولایا مجھ کو مچھلی کی یاد سے مگر شیطان نے گویا حصول علم کے دوران بھول چک کا ماملہ ہوگا بھول چک کا ماملہ ہوگا اور یہ بھول چک کون ڈالے کا شیطان حصول علم کے دوران بھول جانا بھول چک کا شکار ہونا یہ لازمن ہے یہ ہوگا ہم باتیں بھولیں گے ہمیں بھول چک کا ماملہ ہوگا لیکن یہ بھول چک کون کروائے گا شیطان تو اپنے حصول علم کے دوران شیطان کے وسوسوں شیطان کے فتنوں شیطان کے حملوں اس کی اکساہتوں سے قصرت سے پناہ مانگ دیں کونسی ہیں دو دعایں دوسری دعا وَاَاوْزُ بِكَا رَبِّيَنْ يَحْزَرُونِي اور پھر تیسا نسخہ ذکرِ الٰہی شیطان کی حملے بھی ہوں گے ظاہر ہے شیطان کیا ہے اِنَّهُ لَكُمُدُوُمُ بِينُ وہ تو تمہارا کُلْمْ کُلْا دُشْمَنَ ہے جہاں پہ اس کو قرآن اور حدیث کے علم کا خزانہ ملے گا نا یہ ڈاکو وہیں حملہ کرتا ہے اور وہاں پہ بڑی کاری ضرب لگاتا ہے اپنا بہت بڑا جتھا وہاں چھوڑتا ہے تو لہٰذا ایک دین قرآن علوم القرآن علوم الحدیث کے شاگرد کے دل میں یہ وسوسے بھی ڈالے گا یہ تمنائیں بھی ڈالے گا یہ آرزویں بھی ڈالے گا ناومیدیاں بھی ڈالے گا مایوسیاں بھی ڈالے گا اداسیاں بھی ڈالے گا یہ سارے طریقے ڈالے گا کسی کے دل میں اداسی ڈالے گا کسی کے دل میں اگتہت ڈالے گا کسی کو مایوس کرے گا کسی کو ناومید کرے گا کسی کو اس کی تھکاوٹیں یاد کرائے گا کسی کو بے خواب کرے گا کسی کو پریشان کرے گا تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے یہ تین نسخیں اور اپنی زبان کو قسرت سے ذکرِ الہی سے تر رکھیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ٹکتا اب انہوں نے اطراف کیا کہ مجھے بھول چک ہو گئی جب بھول چک ہو جائے تو اس کا اطراف کرنا اور اس کو دور کرنا بہتر ہے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں وہی تو جگہ چاہیے تھی جہاں پہ مچھلی گھوم ہو جائے پھر الٹے قدموں پلٹے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو دونوں پھرے قدم ڈالتے یہاں تک کہ جب پتھر کے پاس پہنچے کوئی دیکھ لیں علم کے حصول کا کتنا ذوق و شوق ہے کتنا ذوق و شوق ہے جگہ سے آگے نکل گئے الٹے پاؤں آ رہے ہیں سپر ہے تحمل ہے بردباری ہے استقامت ہے ذوق و شوق ہے اور کتنی میند بطلب ساری کوششیں سارے افرس کلتے چلے جا رہے ہیں دل چھوٹا بھی نہیں کر رہے ہیں آگے نکل رہے ہیں بھر میں نے نہیں آ پیچھے جانا یہ کیا مسئبت پڑ گئی نہیں استقامت کے ساتھ حصول علم میں قائم ہے پھر جب پتھر کے پاس پہنچے تو اچانک وہاں دیکھا کہ ایک مرد ہے اس نے کپڑے سے سر لے پیٹا ہے یہ کون ہے حضرت خزر پھر سلام کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے سو خزر نے کہا تیرے ملک میں سلام کہاں سے یعنی اس ملک میں سلام نہیں تو تو نے سلام کیوں کر کیا کہا میں موسیٰ ہوں یعنی اس ملک سے نہیں ہوں تو اس وقت حضرت خزر علیہ السلام نے کہا کیا تو قوم بنی اسرائیل کا موسیٰ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں تیرے پاس آیا گویا یہ اس قصے میں جو موسیٰ علیہ السلام ہے وہ نبی ہی ہیں بنی اسرائیل کے اور حضرت ابن عباس نے جو نوفل بخلی کی بات کی روایت کی نفی کی تھی وہ درست تھا دوسری بات یہ پتہ چل رہا ہے کہ سلام صرف ہماری شریعتوں میں یعنی پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں بھی رائج تھا صرف امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام کے طریقے کا حکم اور تعقید قرآن و حدیث کے ذریعے نہیں پچھلی شریعتوں میں بھی رائج تھی تمام انبیاء کی تعلیمات ایک جیسی تمام کی سنتیں احکمات تعلیمات اور تربیتیں ایک جیسی کیونکہ علم کا ذریعہ ایک تھا اب پھر سلام کے آداب بھی ملتے جلتے ہیں باہر سے آنے والا اندر والے کو چھوٹا بڑے کو شاگرد استاد کو کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو یہ طریقہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی سلام کا ملتے ہیں اور یہی طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی نصر آ رہا ہے خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے علم سکھا دیں کتنی آجزی ہے کتنی آجزی ہے کتنی انکساری ہے اپنے علم کی کمی کا اعتراف ہے درخواست بھی ہے اور اجازت لی جا رہی ہے یہ ہے ایک اچھے طالب علم کیلئے بہتر طریقہ اس میں آجزی ہو اس میں انکساری ہو اپنے علم کی کمی اور اپنے استاد کے علم کی بڑھتری کا اعتراف ہو اس سے علم سکھانے کی درخواست ہو اور اس کی علم کی محفل میں بیٹھنے کی اجازت ہو ادب بھی ہے باعدب بانصیب حضر خضر علیہ السلام سے پھر کہا مجھے علم سکھا دیں جو اللہ نے تجھ کو علم سکھایا ہے گویا علم کا ذریعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے علیم ہی علم کا سرچشمہ ہے ہر انسان چاہے وہ جس مرتبے جس درجے جس افضل پوزیشن پر پہنچ جائے چاہے وہ کلیم اللہ چاہے وہ حبیب اللہ چاہے وہ زبی اللہ چاہے وہ خلیل اللہ سب اپنے علم کے خصول کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہے اور محتاج ہے یہاں تک کہ فرشتے بھی فرشتوں نے کیا کہا تھا سبحانکا لا علم لنا علا ما علمتنا انکا انتا العزیز الحکیم کہ جب تک تو ہمیں علم نہ دے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے ہمارے پاس صرف وہی علم ہے جو تو نے ہم تک پہنچایا تو لہٰذا علم کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے عبزدنی علما اللہم فکحنا فی الدین مختلف قرآن کی دعائیں اور مختلف حدیث کی دعاؤں کے ذریعے اللہ ہی کی طرف علم کے خصول کے لیے پلٹنا ہے اور پھر علم پر تکبر اور گھمنڈ سے بچنا ہے علم پر غرور کرنا تفاخر کرنا علم کا ذکر اور تذکرہ کر کے آپس میں جتانا اس سے بچنا ہے کیونکہ جس کے پاس بھی علم ہے اللہ کا خدا داد نعمت اور انام ہے اس پر تکبر اور گھمنڈ رب پسند نہیں کرتا علیم وہ ہے حضرت خضر رضی اللہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ آپ نہیں ٹھہر سکیں گے موسیٰہ اللہ کے بے شمار علم سے مجھ کو ایک علم ہے اللہ نے سکھایا ہے کہ تو اس علم کو نہیں جانتا اور تجھ کو اللہ کے علم سے ایک علم ہے اللہ نے تجھ کو سکھایا ہے اور میں اس کو نہیں جانتا گویا وہ علیم رب کسی کو کوئی علم دیتا ہے اور کسی کو کوئی علم دیتا ہے کسی کو ایک علم ہے برتری دیتا ہے اور فیراوانی دیتا ہے اور دوسرے شخص کو دوسرے علم ہے برتری اور فیراوانی دیتا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجنئر ہے کوئی کنسلٹنٹ ہے اور علوم الدین کے علوم کے اندر بھی کوئی حدیث کا ماہر ہے کوئی فقہ کا ماہر ہے کوئی تفسیر کا ماہر ہے کوئی صرف و نحف کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہے کوئی تجوید کے علوم سے زیادہ اچھی طرح عشنا ہے تو لہٰذا علوم ایک بہت بڑے علم ایک بہت بڑا سمندر ہے اللہ اس سمندر میں سے کسی کو کوئی علم دیتا ہے اور کسی کو کوئی علم دیتا ہے ویسے بھی اچھے معلم کے لیے علم کے حوالے سے آجزی اور انکساری کرنا اللہ پر اپنی محتاجی کا اقرار کرنا اور تقبر اور تفاخر سے بچنا ایک اچھے معلم اور عالم کے لیے بھی ضروری ہے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تو مجھے ثابت قدم پائے گا گویا اچھے طالب علم کے لیے ثابت قدمی ضروری اور پسندی تا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ثابت قدمی کا تذکرہ کیا ثابت قدمی کی دعا کو اپنے معمول میں شامل کر لیجئے ربانا ثبت اقدامنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک ثابت قدمی کی ان دعاوں کو ایک قرآنی دعا ایک مسنون دعا ان کو بھی اپنی دعاوں میں شامل کر لیجئے لیکن صرف دعائیں نہیں ثابت قدمی کیلئے کوشش بھی کرنی ہے محنت بھی کرنی ہے سعی بھی کرنی ہے سبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا عدم استقامت کا احساس کر کے اللہ سے زیادہ مدد مانگ کے اپنی اصلاح کی طرف جمع رہنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے میں تیرے حکم کے برخلاف نہیں کروں گا گویا اچھے طالب علم کے لیے پھر ایک اور طریقہ وہ اپنے استاد کا فرما بردار ہوتا ہے اپنے استاد کا فرما بردار ہونا ایک اچھے سٹوڈنٹ کے لیے لازم ہے پہلے ہم نے دیکھا تھا وہ اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہوتا ہے پھر اچھا طالب علم اپنے استاد کا اپنے معلم کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہوتا ہے جب تک اس کا معلم اس کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی دائرے کے علاوہ کوئی حکم نہ دے کیونکہ اصل متعہ بہرحال اللہ ہی ہے ایک اور بات سمجھ میں آرہی ہے کہ تعلیم کے آغاز میں ہی استاد اور شاگرد کا ایک معاہدہ اور ایک وعدہ ہو جانا بہتر اور پسند دیتا ہے اطاعت وعدے کی پابندی حدود قیود نظم ضبط ڈسپلن تمام کا ایک معاہدہ ہو جانا بہت پسند دیتا ہے حصول علم سے پہلے شاگرد اپنے استاد کو قول و قرار دے وعدہ معاہدہ کرے اطاعت کا ثابت قدمی کا بات ماننے کا بسبری سے بچنے کا یہ معاہدہ بہتر ہے تعلیم کے آغاز میں تو حضر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اگر اللہ نے چاہا تو تو مجھے ثابت قدم پائے گا میں تیرے حکم کے برخلاف نہیں کروں گا پھر دونوں روانہ ہوئے اور کنارے کنارے دریا کے چلتے جا رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی ناؤ نہ تھی گویا ایک طالب اپنے شاگرد کے ساتھ اٹھنا ایک شاگرد اپنے استاد کے ساتھ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے تاکہ اس کی تربیت کا ذریعہ بن جائے اپنے استاد کے ساتھ اپنے معلم کے ساتھ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس کی محول اس کی صحبت میں رہنا بھی تعلیم کا ایک بہت افیکٹیو اور تربیت کا بہت اہم طریقہ ہے اب وہ چلتے گئے کوئی ناؤ نہیں تھی سوہدر سے ایک ناؤ ان کے پاس سے گزری تو ناؤ والوں سے تین آدمیوں کے جانے کی بات چیت کی وہ پہچان گئے حضرت خزر کو یعنی حضرت خزر اس سے پتا چلتا ہے کویا اس علاقے میں نون تھے تو وہ بغیر کڑائے کے انہوں نے چڑھا لیا جب وہ ناؤ پر سوار ہو گئے تو ایک چڑھا آیا اور ناؤ کے کنارے پر بیٹھا اس نے چونشٹ بوئی ایک بار یا دو بار حضرت خزر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہیں یہ میراد علم اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں مگر اس کے برابر جتنا چڑھے نے دریا سے پانی گھٹایا اللہ کا علم مثل ہے سمندر کے اور ہمارا اور تمہارا علم قطرے کے برابر ہے جتنا چڑھے نے اپنی چونش میں اٹھایا ایک اچھا معلم ایک اچھا عالم گرد و پیش میں محول میں ہونے والی چیزوں پر نظر رکھتا ہے کائنات کے فطرت کے قدرت کے نظاروں کو کھلی آنکھ اور کھلے دل سے دیکھتا ہے اللہ کی مخلوق کے ذریعے خالق کو پہچاننے کا طریقہ اپناتا ہے یہ سب ایک اچھے عالم اور ایک اچھے معلم کا طریقہ ہے آنکھیں کھول کر پھڑتا ہے کائنات کی نشانیوں کو دیکھتا ہے قدرت کے نظاروں کو دیکھتا ہے اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے مخلوق کی سرگرمیاں دیکھتا ہے اور مخلوق کے ذریعے خالق کو پہچانتا ہے اور پھر ایک اچھا عالم ایک اچھا معلم ارد گرد کی باتوں سے باتیں سمجھاتا بھی ہیں اپنے ارد گرد کے محول کے جو مثالیں ہیں انہی سے بات سمجھاتا ہے روز مرہ زندگی کے جو معاملات واقعات اور ہیپننگز ہیں ان کی مثالوں سے بات سمجھاتا ہے یہ اچھے معلم کا طریقہ ہے اور یہی طریقہ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی استعمال کیا حضرت خضر علیہ السلام میں بحثیت اچھے معلم ایک رویہ نظر آ رہے ہیں اپنے علمی معاملات میں آجزی ہے انکساری ہے اللہ کے مقابلے میں اپنے علم کی کمی کا اطراف ہے علیم رب کی بڑھائی اور کبریائی کا اطراف ہے اچھا طالب علم بھی اور اچھا معلم بھی وہ ہے جو علم پر گھمنڈ نہیں کرتا اطرافتا نہیں فخر اور غرور نہیں کرتا تفخر جتاتا نہیں اور اللہ کے مقابلے میں اپنی علمی کمی کا اطراف کر کے آجزی انکساری سے اس سے علم کے خصول کی دعائیں کرتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے بسولے سے ناؤ کا ایک تختہ نکال ڈالا سو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ان لوگوں نے ہمیں بے قرائے کے چڑھایا اور آپ نے ان کی ناؤ کو قصد کر کے پھار ڈالا تاکہ لوگوں کو ڈبو دیں گویا ایک طالب علم کے ذہن میں جب سوال آئیں تو وہ سوال کر سکتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فوراں کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ بے شک تجھ کو میرے ساتھ رہنے نہ دیا جائے گا گویا جب شاگرد بد اہدی کرے بے سبری کرے اطاعت میں کمی کرے تو استاد پکڑ سختی اور سرزنش کر سکتا ہے اس کے بعد جب حضرت خضر نے یہ کہا کہ میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتا میں نے کہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ سبر کرنا ہے اور میرے ساتھ بے سبری نہیں کرنی اور قصد سے سوال نہیں کرنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے آپ سبر کرنے والوں میں پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا تو ظاہر ہے بدہتی بھی ہوئی تھی بے سبری بھی ہوئی تھی اور اپنے استاد کی نافرمانی بھی ہوئی تھی استاد نے پکڑ بھی کی اس پر بہرسیت اچھے شاگرد حضر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ کو میری چوک پر نہ پکڑیں اور میرے کام سے مجھے مجھ پر مشکل نہ ڈالیں یعنی میں نے بھول سے کیا مجھے معاف کر دیجئے تنگ نہ پکڑیے رابی نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا پہلی بار کا پوچھنا موسیٰ علیہ السلام سے بھولے سے ہوا گویاں اچھے طالب علم کے لیے پھر کیا ضرورت ہے جب اسے کوئی بدہدی ہو جائے اپنے استاد کے حوالے سے کوئی بدہدی کرے اپنے استاد کی وضع کردہ نظم و ضبط ڈسپلن یا اصولوں سے کوئی تجاوز کرے کوئی نافرمانی کرے کوئی غلط رویہ اپنائے تو اسے کیا کرنا ہے اس کو زد نہیں کرنی اس کو ڈڈائی نہیں کرنی اس کا اپنی غلط رویہ پر انانیت کا معاملہ بنا کے جمعے اور ڈٹے نہیں رہنا اپنی کمی اپنی کتاہی اپنی نافرمانی اپنی بدہدی کو تسلیم کر لینا ہے اور پھر آجزی سے معافی مانگ لینی ہے جب ایک طالب علم سے کوئی بدہدی کوئی نظم و ضبط میں خرابی کوئی کمی کتاہی کا ارتکاب ہو اپنے استاد کے مقابلے میں تو معافی مانگ کر خطا کا اطراف کر لینا ہے اچھے شاگرد کیلئے یہی لازم ہے پھر یہ ناؤ سے نکل کر دریا کے کنارے کنارے جلتے گئے یہاں تک کہ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ کھیل رہا ہے لڑکوں کے ساتھ خضر علیہ السلام نے اس کے سر کو اپنی ہاتھ سے پکڑا اور اوپر کی طرف سے پھر اس کا سر اپنے ہاتھ سے اکھا ڈالا اور اس کو مار ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تُو نے مار ڈالا ہے مصوم جان کو بغیر کسی جان کے یعنی اس دن تو کسی کا خون بھی نہیں کیا تھا کہ جس کے بدلے تُو اس کو مارتا ہے البتہ تُو سے ایک برا کام ہوا حضر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو یہ کہا کہ تُو نے ایک جان کو بغیر کسی جان کے مار ڈالا گویا کسی جان کے بدلے گویا جان کے بدلے یعنی قتل کے بدلے قتل کرنا جائز ہے قساس کا حکم یہ وہی قساس کا حکم ہے یا ایو لذین آمنوا قطب علیکم القساس فی القتل الخر بالخر والعبد بالعبد والعنسہ بالعنسہ تو لہٰذا یہ وہی قساس کا حکم ہے گویا تمام انبیاء کی شریعتیں اور احقامات ملتے چلتے ہیں ہمیں قرآن اور عدیس سے پتا چلتا ہے کہ پانچ حالتیں ایسی ہیں جس میں ایک مسلمان کسی دوسرے کو قتل کر سکتا ہے یہاں پر صرف جان کے بدلے جان لیکن پانچ حالتوں میں قتل کی اجازت قرآن و حدیث سے وزا ہوتی ہے کساس یعنی قتل کے بدلے قتل شادی شدہ زانی سنگسار کے ذریعے ریجم اور سنگسار کے ذریعے قتل اسی طرح فتنہ فساد رہزنی کرنے والا مرتد اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کافر میدان جنگ میں میدان جنگ کے علاوہ نہیں میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار جو دشمن لڑنے کے لیے آتے ان کو قتل کرنا مسلمانوں کے لیے چاہے اس کے علاوہ مسلمان کسی دوسرے شخص کو قتل نہیں کر سکتا یہ پانچ حدیں تو اسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ان کی شریعت میں کساس کا طریقہ تھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے تو ننمونے بچے نے بچارے نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تو آپ نے اس کو کس بدلے میں قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے کہا بھلا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے صوفیان بنائینہ کہتے ہیں کہ دوسرا جواب پہلے جواب سے بہت زیادہ سخت تھا گویا اگر شاگرد دوبارہ غلطی کرے دوبارہ بدیدی کرے دوبارہ کمی کتاہی یا خطا کا معاملہ کرے تو استاد بار بار ڈانٹ جھڑک سکتا ہے سختی اور معاخضہ کر سکتا ہے اور بار بار غلطی پر اگلی ڈانٹ اور اگلی جھڑک اور اگلی سرزنش پچھلی سے زیادہ سخت ہو سکتی ہے پھر دونوں چلے یہاں تاکہ بستی والوں کے پاس پہنچ گئے ان لوگوں سے کھانا مانگا ان لوگوں نے ان کو کھانا نہ دیا مہمان نوازی سے انکار کرنا اور بھوکے کو کھانا نہ کھلانا یہ انتہائی ناپسندیدہ کام ہے جو ان بستی والوں نے کیا سو دونوں نے ایک دیوار کو پایا کہ وہ گرا جاتے ہیں انہیں اسی بستی کے اندر ان کو ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی یعنی جھک رہی تھی سو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا سو اس کو سیدھا کھڑا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ قوم ہے ہم ان کے پاس آئے سو انہوں نے ہم سو انہوں نے ہمیں کھانا نہ کھلائے اور نہ ہی ہماری زیافت کی اگر تو چاہتا تو دیوار سیدھا کھڑا کرنے پر ان سے مزدوری لے لیتا حضر خضر علیہ السلام نے کہا اسی وقت بس ابھی now very much now اسی وقت میری اور ترے درمیان جتائی ہے گویا اگر ایک شاگرد بار بار بدہتی کرے بار بار بے سبری کرے بار بار اپنے استاد کی نف فرمانی کرے اور اس کے بتائے ہوئے حدود جیاں تیہ کردہ حدود سے تجابوس کرے تو استاد اس کو اپنی شاگردی سے الگ کر سکتا ہے اس کو تلامزہ کی صف میں سے نکال سکتا ہے بے سبرہ بد اہد طالب علم شاگردی کے لائک نہیں لکھ لیجئے بد اہد بے سبرہ اور نافرما بردار طالب علم شاگردی کے لائک نہیں ہے اچھے شاگرد کی کچھ صفات جو یہاں سے پتا چل رہی ہے پھر کیا ہے اچھے شاگرد کو اور اچھے طالب علم کو محنتی ہونا چاہیے محنتی جفاکش مسلسل صحیح کوشش محنت سفر کرنے والا ان تھک ایفٹ کرنے والا تھک چور کے نڈھا لو کے سوننے والا اچھے طالب علم کو سابر ہونا ضروری ہے مستقل مزاج اور ثابت قدم ہونا ضروری ہے اہد نبھانے والا اطاعت گزار فرما بردار ہونا ضروری ہے تحمل تحمل والا بردبار اور معاملہ فہم ہونا بھی ضروری ہے یہاں پر یہ جو تین واقعات ہوئے ان کی تعویل اور ان کی وجہ نہیں بتائی گئی البتہ سورہ القحف کی آیات کو اگر ملا کر اس حدیث کے ساتھ پڑھیں تو یہ تینوں واقعات جو حضر خزر سے ہوئے ایک ناؤ کو ایپ لگانا ایک بچے کو قتل کرنا اور گرنے والی دیوار کو تعمیر کرنا اس کی توجیر ان آیات میں وضاحت سے بتائی گئی کویا کچھ آیات کی تشریح قرآن کرتا ہے اور کچھ آیات کی تشریح اور توضیح احادیث کرتی ہے علم القرآن اور علم الاحادیث کا مجموعہ لازم ہے دین کے بہتر علم اور فہم کے لئے حضرت خزر کون تھے کچھ کے نزدیک تو وہ نبی تھے کچھ کے نزدیک وہ فرشتے تھے اور اکثر شرع اور تفسیر لکھنے والے ان کے فرشتے ہونے کے عمل کی زیادہ گواہی دیتے ہیں کیونکہ کسی بشر کے نزدیک یہ لائک ہی نہیں کہ کسی کی ذاتی جائدات یا کسی کی پروپٹی میں کوئی نقصہ ریب ڈالے کسی بشر کے یہ لائک ہی نہیں کہ کسی دوسرے بشر کو بغیر کسی جواز کے قتل کرے یہ کام بے اذن اللہ فرشتوں کے ذریعے کروایا جانا زیادہ قرین سواب ہے بہرحال یہ مباحثہ بہت طویل ہے لیکن اکثر روایات میں ان کا فرشتہ ہونا زیادہ طور پر مذکور ہے اور کچھ کے نزدیک ان کو خزر ان کے امامہ کے سبز ہونے کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کچھ کے نزدیک محض ان کا نام خزر اور کچھ کے نزدیک ان کے سبز امامہ کی وجہ سے بھی ان کا لقب خزر ہے سورہ القحف میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ مختلف تین ان عمل جو حضرت خزر علیہ السلام نے کیے ان کی توجیہ بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے الگ کرنے سے پہلے بتائی اور کہا کہ جن چیزوں پر آپ سبر نہیں کر چکے میں ان کی تعویل آپ کو بتاتا ہوں ناؤ کے حوالے سے وہ جو کشتی جن کے لوگوں نے حضرت خزر کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بغیر کرائے کے کشتی پر سوار کیا تھا ظاہر ہے وہ بہت اپلیکیشن تھی یہ ربلائش تھے یہ ان کے اور احسان کیا تھا لیکن احسان کے بدلے میں حضرت خزر علیہ السلام نے کیا کیا بسولے سے ان کے ناؤں کے ایک تختے میں سراخ کر دیا گویا یہ تو احسان فراموشی کا طریقہ ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا حضرت خزر علیہ السلام نے وضاحت کی کہ میں نے علم کے حوالے سے ان کے احسان کا بدلہ احسان سے دیا یہ کیسے تھا حضرت خزر نے بتایا کہ یہ یہ جو ناؤں والے ہیں جس دریا میں یہ ناؤں چلاتے ہیں اس دریا کے پرلے کنارے پر ایک جابر حکمران ہے ایک بہت ظالم سا بادشاہ آباد ہے جو سارے ہی ملاہوں کی کشتیوں پر جبرن قبضہ کر لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا اور میرے علم میں چونکہ یہ بات تھی تو میں نے اس ملاہ کی کشتی میں یہ عیب اور نقص اس لیے ڈال دیا کہ حکمران یا بادشاہ کے حکم سے جب کشتی ضبط ہونے لگے گی اور اس کشتی کو وہ عیب دار پائیں گے تو اس کی کشتی کو چھوڑ دیں گے تو یہ چھوٹا سا عیب اس ملاہ کی کشتی کے بچانے کا ذریعہ اور اس کے فکر معاش کے تسلسل کا ذریعہ بن جائے گا کویا جس شخص کے پاس جو علم فن ہونر ہے اس کو اللہ کے بندوں پر احسان کرنے کے لیے ان کی خدمت کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے پیش کرنا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے اور کشتی میں عیب لگانا اور کشتی میں وہ سراخ ہو جانا اس ملاہ کے لیے ظاہرتا عارضی طور پر بڑا تکلیف دیتا لیکن وہ سراخ کا ہونا اسم اللہ کے لیے مفید اور فائدہ مند اور اس کی گشتی کے بچانے کا ذریعہ بنا آنے والی ایک تکلیف عارضی طور پر ظاہرتا بہت مشکل اور بہت تکلیف نہیں لگتی بہت بڑا غم آتا ہے لیکن ہمیشہ حضرت خزر نے حضرت موسی علیہ السلام کو بتایا کہ یہ بچہ دو بڑے نیکو کار والدین کا تھا اس کے ماں باپ دونوں بڑے نیکو کار عبادت گزار اور سوالے تھے اور اس بچے کے باملے میں یہ تھا کہ اس نے نافرمان اور سرکش بننا تھا اور اپنے والدین کے دین کو بھی فتنے میں ڈالنا تھا تو اس کی وجہ سے ان بچے اس بچے کو بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے حضرت خزر علیہ السلام نے قتل کیا اور حضرت خزر علیہ السلام ہی کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان والدین کو اس اولاد کے قتل کے بعد نیک سوال اولاد سے نواز سکے اللہ کے ہر قمل اور ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکم ضرور ہے اور ہوتا وہ ہی ہے جو رب چاہتا ہے دنیا میں رو نما ہونے والے ہر معاملات بے اذن اللہ ہی ہے تو لہٰذا یہ حضرت خزر کا یہ طریقہ کہ انہوں نے یہ دیوار حالان کہ بستی والوں نے ان کا حق نہیں بھی دیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا انہوں نے احسان کا رویہ اپنایا احسان کا بدلہ نہیں لیا احسان کو جتایا نہیں ایک نیک سوالے مومن بندہ احسان کرتا ہے احسان کا بدلہ لیتا نہیں احسان کے بدلے احسان جتاتا نہیں اور کسی کو سکون دینے کیلئے کسی کو نقصان سے بچانے کیلئے اور محض رب کی رضا سے رب کی رضا کیلئے کام کرتا اور یہ احسان کا بہترین نمونہ ہے اور پھر آپ یہ بھی دیکھئے کہ یہ بات اور یہ حصول بھی بتا چل رہا ہے کہ جب کسی شخص کے پاس کوئی کام کرنے کی طاقت ہو استطاعت ہو سلاحیت ہو اس کے پاس فن خنر علم ہو تو اس کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لئے کھلے ہاتھوں سے رضا اور رغبت سے صرف اللہ کی رضا کے لئے استعمال کرنا خداداد اللہ کی دیوی نعمتیں یہ علم یہ فن یہ خنر یہ طاقت یہ قدرت یہ استطاعت اللہ کا دیاوہ انام بھی اور اللہ کی دیوی امانتیں بھی ان کو اس انام کی شکر گزاری کے لئے اور اس امانت میں خیانت سے بچنے کے لئے اللہ کی مخلوق کی خدمت پر خرچ کرنا ہے اللہ کے بندوں کی آسانی ان کو مشکلوں سے بچانے ان کو فتن فساد سے بچانے ان کو نقصان سے بچانے کیلئے قدادات صلائیتوں کو استعمال کرنا ہے اور پھر محض رب کے رضا کے لئے کرنا ہے اور کرنے کے بعد جتانہ بھی نہیں اور اس کا نعم البدل بھی حاصل کرنے کے لئے حریص نہیں بننا یہی محسنوں کا طریقہ ہے یہ پہلے جو دو واقعات بتائے گئے تیسے واقع سے تو احسان کا طریقہ اور خدادات نعمتوں پر شکر کا طریقہ سکھایا گیا پہلی دو واقعات سے واضح طور پر ایک مسلمان کے لئے زندگی میں ہر حال پر سابر شاکر راضی برازہ رہنے والا اور توقع اور قناعت کرنے والا رہنے کا دمونہ بتایا گیا ہے آپ دیکھیں دونوں واقعات سے دو بہت بڑے نقصان کی نشان دہی گئے کسی کے فکر معاش کا ذریعہ خراب ہو جائے کسی کا دھندہ مندہ پڑ جائے کسی کی روزی کا ذریعہ برباد ہو جائے یہ بہت بڑا غم ہے اس مللہ کی کشتی خراب ہوئی تھی اس کے فکر معاش کا ذریعہ تھا اس کے روزی کا ذریعہ تھا اس کے گھر کے چولہ جلانے کا ذریعہ تھا اس کی وہ کشتی اس کے اندر عیب لگ گیا بہت بڑا غم ہے بہت بڑی پریشانی فکر معاش کی تنگی بہت بڑا غم ہے اور دوسر بچوں کا جو والد اور والدہ کا جو بچہ فوت ہوا تھا اولاد کے قتل کا غم بھی بہت بڑا غم ہے دونوں انتہائی بڑے غم ہیں لیکن ان دونوں اتنی بڑی آزمائش اور اتنی بڑی تکلیف میں ایک حکمت کار فرمان نظر آ رہی ہے اور بتائی گئی اسے بڑے غم اور اسے بڑی تکلیف ہوتی نہیں لیکن اتنی بڑے غم اور مسائب کے اندر بھی اتنے بڑے مسئیبت کے اندر بھی پیچھے ایک حکمت کار فرمان نظر آتی ان دونوں واقعات کا پیغام کیا ہے ہر وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے اس کو اللہ کی صفات کے ساتھ اس کو ماننا ہے ہر مومن کو یہ یاد رکھنا ہے کہ مجھ پہ جو تکلیف آئی ہے وہ بے ازن اللہ ہے دوسرا یہ یاد رکھنا ہے مجھ پہ جو تکلیف آئی ہے وہ سمید سن رہا ہے وہ بصیر دیکھ رہا ہے وہ خبیر کے علم میں ہے اگر یہ ساری حالت دیکھنے جاننے سننے اور علم ہونے کے باوجود اس کے ازن سے تکلیف آئی ہے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ رب حکیم ہے یہ سارا کچھ دیکھنے سننے کے باوجود اس الودود رب نے مجھے اگر تکلیف آزمائش نقصان بھیجا ہے تو وہ رب الودود رب ہے مجھے میری ماں سے بہت زیادہ بڑھ کے پیار کرنے والا وہ حکیم ہے لہٰذا اس کی طرف سے بھیجی جانے والی اس تکلیف میں اس نقصان میں اس غم میں اس مشکل میں اس پریشانی میں جو اب میرے لئے بہت بڑی نظر آ رہی ہے اس حکیم الودود رب کی کوئی نہ کوئی خیر ضرور کار فرمائے جب اللہ کی یہ صفت ایک مومن کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے جم جاتی کہ میرا رب حکیم ہے تو ہر آنے والی تکلیف ہر آنے والے غم پریشانی دکھ چاہے اتنے اتنے بڑے غم اور دکھ کیوں نہ ہو وہ سابر بھی رہتا ہے وہ شاکر بھی رہتا ہے وہ راضی برازہ رہ کر توقع کر اس ہی کے آگے جھولی پھیلانے والا انابت کرنے والا اس کا فرما بردار بندہ بن کے رہتا ہے اللہ ہمہ جعلنی سبور و جعلنی شکور و جعلنی فی عین صغیرہ و فی عین الناس کبیرہ باب نمبر 35 باب کسی عالم بیٹھے ہوئے کو کھڑے ہو کر مسئلہ پوچھنا جائز ہے حدیث نمبر 103 حدیث حضرت ابو موسیٰ عشر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک شخص نبی کی خدمت میں آیا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ 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 کی راہ میں لڑنا کیسا ہے کیونکہ کوئی حمیت یعنی عزت اور غیرت کا معاملہ بس اوقات کسی کو ماں کسی کو بہن کسی کو بیٹی کسی کو ویسے کسی معاملے میں حمیت یا غیرت آ جاتی ہے اس کے سبب جنگ کرتا ہے آپ نے فرمایا جو شخص اس لیے لڑے کہ اللہ کے قلمے کا بول پالا ہو تو ایسی لڑائی اللہ کے راہ میں لڑائی اور جنگ ہے گویا ایک بار پھر دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسرت سے سوال ہوتے اور کیے جاتے تھے سوال اگر علم اضافے اور عمل کی اصلاح کی نیت سے ہوگا تو وہ مفید ہے آپ نے ایسے سوالوں سے منہ بھی نہیں کیا روکا بھی نہیں ڈس لائک بھی نہیں کیا ڈس کارج بھی نہیں کیا بلکہ آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا جواب بھی دیا اس آنے والے شخص نے کھڑے ہو کر سوال پوچھا گویا ایک عالم یا ایک معلم یا اجتماعیت کے اندر ایک گروہ کے اندر بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اور یاد رکھئے گا اجتماعیت کے اندر ایک محفل میں جب کوئی ایک فرد کھڑا ہو کے سوال پوچھتا ہے تو وہ سوال کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے کیونکہ اس سوال کا جواب صرف ایک کو علم سے فیض یاب ایک کے علمی کمی کو دور اور ایک کے عمل کی اصلاح نہیں پوری حاضرین محفل کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے گویا اگر سوالات کچھ پردے کے معاملے کے نہ ہو یعنی کسی کے ذاتی معاملات نہ ہو جن کے بارے میں آپ سب کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتے کسی کی ذاتی آت کسی کی ذات زندگی کسی کے اپنی بہت پرائیوٹ سے معاملات نہ ہو ایسے سوالوں کے علاوہ باقی سوال محفل میں کرنا زیادہ پسند دیتا ہے اور زیادہ قرین سواب ہے کیونکہ اسے سب فیاسے آپ ہوتے آپ کی سنت نظر آ رہی ہے ہر سوال کے جواب پر جواب دیا جا رہا ہے کھڑے ہو کر سوال کیا جا سکتا ہے اجتماعی محفل میں سوال کرنا پسند دیتا ہے اور اگر کوئی معلم یا استاد سے کھڑا ہو کر سوال کرے تو معلم یا استاد بیٹھے ہوئے جواب دے سکتا ہے معلم کے سامنے ویسے کسی معلم یا کسی بزرگ یا کسی بائزت شخص کے آنے پر ویسے کھڑے ہونے کا تصور موجود نہیں ہے شریعت میں کوئی ایک شخص جو لیڈر ہے جو رہنما ہے جو استاد ہے جو زیادہ عزت اور احترام کے لائق ہے اگر محفل میں داخل ہو تو اس میں کھڑے ہو کر اس کی عزت کا اظہار کرنا یہ شریعت کا طریقہ نہیں آپ نے بلکہ اس سے منع فرمایا ہے یہ اس شخص میں تقبر کا طریقہ پیدا کرنا اور تقبر کا دانہ ڈالنے کا ذریعہ بنتا اس سے منع کیا گیا ہے لیکن بہرحال کھڑے ہو کر سوال کیا جا سکتا ہے اور پوچھنے والا بیٹھ کر جواب دے سکتا ہے پوچھنے والے نے یہاں پہ قطال فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جنگ کے حوالے اور حقیقت سے پوچھا کہ اگر ہم لڑیں دشمنوں سے لیکن لڑنے کے اس کے الفاظ امال کا دارومدار نیتوں پر اگر ایک مسلمان کسی کافر سے لڑائی کرتا ہے لیکن وہ اپنی جائدات حاصل کرنے کیلئے لڑتا ہے اپنی غیرت یا حمیت کے معاملات کے لڑتا ہے یا محض اس کو غصہ آگیا اور اپنے غصے کے بے کابو ہو جانے اللہ کے رحم اللہ کی بخشش اور اللہ کی طرف سے رحمت الہی کا جو وعدہ کیا گیا جہاد کے بدلے میں یہ اس کتال کے بدلے نہیں ہوگا جو ذاتی اغراز اور مقاصد یا دنیا کے حصول کے لیے کیا گیا وہ کتال نہیں ہوگا چاہے وہ کافروں سے ہی کیوں نہ ہو کافروں سے وہ جنگ یا وہ کتال یا وہ مڈ بھیڑ جو آلاء قلمة اللہ اللہ کے دین کی سرب لندی کے لیے جو جنگ کی جائے جس کا مقصد یہ ہوگا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَقَاتِلُهُم حَتَّى لَا تَقُونُ فِتْنَ وَيَقُونَ دِينُ اللہ جس کا مقصد یہ ہو کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین تمام مدیان پر دین الہی غالب ہو جائے اللہ کی سرزمین پر اللہ کے نظام قانون کو نافذ کرنے کے لیے اسلامی سرخدوں کی حفاظت کے لیے اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو فتنے سے بچانے کے لیے اسلام کے نفاظ اور خدود کے نفاظ کے لیے جو قتال ہوگا ان شورٹ آپ دیکھ لیجئے اللہ کی باتوں کی سر بلندی کے لیے جو جنگ مسلمان کرے گا یہ قتال فی سبیل اللہ ہے اور اسی کا عجر کا وعدہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطاب فرمائے اور اپنے زندگی کا ہر چھوٹا بڑا عمل خالصتا رب کی رضا کے لیے اور دین کی سر بلندی کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے کرنے کی توفیق عطاب فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسحدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد ان لا الہ الا انتا نستغبر و نتوب علیک سبحان رب رب العز و السلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین موسیقی